موسیقی ایک ہال تو نیکے قسائی نے کہا میں کسی اور کے گھر پر موجود ہوں کہیں اور سے اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہوں کہیں اور سے زیادہ پیسے مل رہے ہوں تم ملتے ہیں آمیر خان صاحب سے اسلام علیکم اسلام علیکم عید مبارک آمیر خان کیسے ہیں اسلام علیکم جید مبارک شدید انتظار ہو رہا ہے آپ کے آنکھوں میں انتظار ہے قسائی کا لگتا ہے نہیں وہ بس یہ ہے کہ ہمیشہ ہر سال وہ ایک ہی قسائی انفرمینے ہیں اور وہ آتا ہے تھوڑا سے لیٹ ہو گیا لیکن آئے گا ہمارا کئی سالوں سے وہ ایک ہی قسائی ہیں وہ آتے ہیں اور بہت ایکسپرٹ ہیں اور بارہ بجے بلکل ہر چیز سے فارغ کر کے چلائے ہیں بردرت کہیں وہ قسائی اتنا خاص تو نہیں کہ تمام رہنموں کے گھر وہ ہی جاتا ہے نہیں سب کے گھر تو نہیں کس کے گھر جائے گا کن کن کا مشتر کا قسائی ہے نہیں کوئی ایسا ہے وہ نہیں ہے کوئی مرکزی سدھا پر اور دو چار ایسے ہماری شعبہ جاد کے ساتھ ہمارے گھروں پر جاتے ہیں ہے بہت ایکسپرٹ کام میں اپنے ایکسپرٹ ہے ہم چلتے اندر اور دیکھیں آمیر بھائی تو باہر انتظار کریں کسائی کا اور گھر والے کس کا انتظار کریں کربانی ہوگی تو کلیجی پہلے کلیجی پہلے کھائے جائے گی تو اندر چل کے باتے کرتے ہیں آمیر بھائی پہلے باہر سے آ چکے ہیں ہم اندر اور دیکھتے ہیں کہ فیملی کتنا انتظار کریں کربانی ہو جائے اور اس کے بعد سب سے پہلے جس طرح محک نے بھی کہا کہ کلیجی کا انتظار ہوتا ہے اور چونکہ بات ہو رہی گیا کہ سیاسی رہنما عید کس طرح سے مناتے ہیں اور سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں کیا کھانا پسند کرتے ہیں بچے کسی کا انتظار کرتے ہیں تو آمیر بھائی کے بڑے بیٹے نمہر اور چھوٹی بیٹی آئیزا بھی آج ہمارے سب موجود ہیں کریں گے ان سے بڑی دلچسپ سے گفتگو کے ایدیں ہوتی ہیں ان کی کیسی سیاستدان اید کا پہلا دن کیسے شروع کرتے ہیں افتر نماز کیا کیا مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی دیکھیں سیاستدانوں کی اید کوئی مختلف نہیں ہوتی ہے کسی کی ہوتی ہو ہی تو میں نہیں کہہ سکتا ہم لوگ بھی عام طور پر یہی کرتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے آگے پھر ہم انتظار کرتے ہیں توڑا سا کہ ہمارا خسائی آجائے اور پھر فوراں خسائی آتا ہے تو جانور کی قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد جو ہے وہ ہر گھر میں ہی تقریباً سب سے پہلے سب سے پہلے کلیجی کلیجی یہ تازہوار کہ سب سے پہلے کیا جیس قائد آتے ہیں تو آپ کو پسند ہے کلیجی یقینا کلیجی رہے کہ وہ تھوڑے چیکپٹی ہوتی ہے تو سب کو ہی شوق ہوتا ہے پھر جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی جو خسائی وغیرہ ہیں سب کو ہی ہم شامل کر لیتے ہیں کھانے میں کہ سب ساتھ مل کے کھا لیں تو اس کے بعد پھر ظاہرہ کے بچے بھی اس میں سب لگے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ میں مل کے اس کے گوشت کی تقسیم اور ساراں پورا دن اسی میں تقریباً گزر جاتا ہے اور پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ چھوٹی عید کے بعد ہم ماباپ ہیں تو ہم کہتے ہیں دوسری عید پہ تو ہماری جو ہے جی بیڑھی رہاں جی بیڑھی رہاں لیکن یہ کہ وہ ایدی کا مسئلہ ہے بڑی عیدیں بھی ایدی جاتی ہے اب لے لیتے ہیں ربردستی بڑی عیدی ملتی ہے کہ وہ چھوٹی عیدی ملتی ہے نہیں وہ مناسب مل جاتی ہیں ان لوگوں تو وہ عیدی کی ضد ہوتی ہے پھر ظاہرہے کہ پھر ملنے جلنے والے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہے کوئی آرہا ہے کلی جی کس کے ہاتھ کی پسند ہے کھانا میری بیگم جو ہے وہ بہت اچھا بناتی ہے صحیح اور کلی جی میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت میں بھی ہاتھ ان کا بٹا دیتا ہوں اچھا زبردست لیکن کھانا ان کے ہاتھ زائقہ دار بھی ہے اور وہ اچھا بناتی ہے ابھی ایسا تھا نہیں وہ نے کہا کہ آج میرا موڈ نہیں ہے آپ ہی بنائے گا آپ ہی ہی بنایا آپ ہی بنایا کلی جی کلی جی پر آپ ہی نے پوری کی پوری کلی جی بنائی ہو یہ تو آپ کسی بھی گھر کی سیکرٹس محلوم کرنے میں لگے ہیں یہ میں نہیں بتا ہوں ایسا موقع کم 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 آیا ایسا موقع کم کم آیا مجھے لگتا ہے یقیناً ایسا موقع آیا ہے اور مجھے خود بھی کھانا پکانے کا شوق ہے تو کھانا میں بھی اچھا زائقہ دار بنا لیتا ہوں اور ہر ڈیش بنا لیتا ہوں کس نے کھایا آپ کو کھانا بنایا میں ملک سے باہر رہا ہوں کافیر سے اس وجہ سے پکانا آگیا اور شروع شروع میں جب باہر رہا تو بیگم سے ہی فون کر کے ترکی میں پوچھتا تھا کہ آپ کیا کروں آپ کیا کروں اب تو خیر بہت آسان ہو گیا کھانا پکانا کے یوڈیو پر جائیں یا جو مسالے کے پکٹ ساتھیں اس پر پیسپیز لکھی لیکن پہلے یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو ٹیلے فون پہ بیگم سے معلومات کریں کہ بھئی کیا کیسے پکنا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہوتی رہی لیکن بارالو پھر ہم سیکھتے رہے نمیر سے بھی پوچھتے ہیں نمیر ایک تو آپ کو عید مبارک کہیں گے آپ نے بھی وقت نکالا ورنہ عید کے دن دو لڑکے اگر وہ جانور کی قربانی ہو رہے تو اس کی سپرو ویژن میں بڑا مصروف ہوتے ہیں ابھی بھی کچھ دیر باقی آپ کا قصائی ابھی آنا ہے تھوڑا صاحب بتائیں یہ عیدی کی بات بھی ہو رہی تھی کچھ مصروفت کی بات بھی ہو رہی تھی بڑی عید پہ کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں آپ کی بابا سے فیلال تو عیدی کی ہی ہوتی ہے کیونکہ گوش تو گر میں آئی جاتا ہے ساری جیزیں اسلام علیکم عائزہ عید مبارک عید مبارک کسی آپ اتنا پیارا تیار آپ آج ہوئی ہیں عید کے دن کس نے تیار کیا آپ کو میری ماما نے تیار کیا میں زیادہ ٹائم لگا تھا نہیں لڑکیاں جلدی سے تیار ہو جاتی ہیں یہ تو ایم ہی کا جاتا ہے لڑکیاں لیٹ کرتی ہیں ایسی ہے نا اچھا مجھے بتائیں ابھی تھوڑے دے بعد کسائی آئے گا پھر جانور زبا ہوگا آپ دیکھتی ہیں جا کے ہاں دیکھتی ہوں لیکن تھوڑا سا نویس ہو جاتی اچھا اور تھوڑا دکھ ہوتا ہے کہ میرا اتنا پیارا جانور ہے وہ زبا ہو گیا اب ایک سال بعد پھر میں کسی جانور سے ملوں گی ایسا ہوتا ہے اچھا تو اید کا دن جب آتا ہے تو اید کے دن کا سٹارٹ کیسے کہتے ہیں سب سے پہلے تو اٹھیں بابا سے اید ملیں یا بھائیوں سے اید ملتی ہیں پہلے پہلے میں آپ نے بابا سے اید ملتی ہیں تو ایدی ملتی ہے زیادہ ساری سب سے زیادہ سب سے زیادہ ابو ہی دیتا ایسا ہوتا ہے کہ ابو سے کھا ابو اس پر آپ نے اور زیادہ اید دینی ہے ہوتا ہے شاید ہر دفعہ سے ہی دیتا ہے ہر دفعہ سے زیادہ ہی ہوتی ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سے بھائیوں سے کہتے ہیں ابو نے اتنی دیا اب آپ بھی اتنی دے دو یہ میں کھنا ہے یہ ضرور ہوتا ہے تو تینہ بھائی اکول دے دیتے ہیں آپ کو ایدی کسی سے فرا لڑنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا کس سے لڑنا پڑتا ہے کون نہیں دیتا ایسا ہوئی دی امار بھائی دی نہیں دیتے امار بھائی دیتے تے ایدی ہاں وہ دے دے دیتے آسانی سے آئے بھی باہر سے آئے چوکلٹس کے علاوہ ایسا ہے لاتے ہیں گفٹس اس کا جواب ہے نہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں ابھی ریویل نہ کرنا چاہے ہیں اچھا مجھے بتائیں سب سے پسندیدہ ڈش آپ کی کیا بنتی ہے Foto ہمارے ٹھے کوشت نہیں کھانا ہم خود ہیا کہ نہیں نہیں آ یا مارے بھائی جب روٹین بہر بڑی ایت پر اب کلے جی کھا لیا گوشت ہی گوشت ہی گوشت ہی گوشت سامک کہا جائے اور بس کر دو یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تین دن لگاتار کہیں جا بھی رہے ہیں ایسا ہی ہے گوشت ہی ہے کوئی ڈش بنیوئی ہے کہیں کوئی کڑائی بنا لیا ہے کسی نے بار بیگوی کا انتظام ہو جاتا ہے جنہوں کے اوپر رات میں کہنے رہے ہیں بار بیگو کر رہے ہیں تو تصبح ہمارے کا بار بیكو صاحب کیا۔ میرا لیکن اپنی کا اپنی شروع داری در ایسا ہے جو سب اپنی جو سب باقا ہے تمام رہنے دنیوں کو دیکھونے سوٹ رکھام ہے اس وقت کے مجھے گھر میں ستا thirds اس کے بعد شروعات چاہتا جو سب باقا ہے ہمارے کامال کے پر بیكو پارٹی سب باقا ہے بار بیگیو پارٹی کی اگر وہ مجھے دعوت دیں گے تم چلا جاؤں گا اگر یہ پارٹی وائز آپ کو آفر آرہی ہے پاکستان طریقہ انصاف سے بھی آپ کو ایک آفر آئیے جی کہ آپ آئیں بار بیگیو پارٹی پر پیمل این سے بھی آئیے پیپلز پارٹی پر جانا کسی ایک پارٹی کی پارٹی پر ہے کس پارٹی کی پارٹی پر جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں تو پی ٹی آئی کی پارٹی میں چلے جانا زیادہ بہتر ہے برد اس پر کہ ہم وہاں زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ہم کسی اور پارٹی کی دعوت میں جائیں تو پی ٹی آئی میں خیال زیادہ بہتر ہے اور آن ایک اور سوال اس کے ساتھ ہی اور اندازہ کے آپ کو آپ جانا سوچیں گے پی ای ملن کی پارٹی کی آفر ہے پیپلز پارٹی کی پی ٹی آئی کی ہے زیادہ احتمام کہاں ہوگا جانا تک ای احتمام کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی والے ہوں زیادہ احتمام ہوگا وہ زیادہ کھانے پینے میں ایکسپرٹ ہیں اور زیادہ کھانے پینے میں ایکسپرٹ ہیں زیادہ پسے لگانے میں دی نی بے کھانے پینے میں ایکسپرٹ ہیں ہر طرح کھانے پینے کے معاملات میں ایکسپرٹ ہے یا اتنے لائٹر موٹس کا سوال اور اس پہ کیا جواب آئی ہے Away کہ کھانے پینے میں مجھے آمیر بھائی کی بتائیں کہ جب بھی کسی مخالف پارٹی کے کسی بھی رہنما سے ملاقات ہوتی ہے چلیں وہ تو عام حالات کی الگ لیکن عید والے دن کبھی مسجد میں ٹکراؤ ہو جائے بغل گیر ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت میں سندھ کی سطح پر اگر ہم شامل ہیں یا کراچی کی میرشپ ہمارے پاس ہے تو پھر وہ اس کے اندر باغ جناح میں غالباً وہاں ہوتی ہے نمازی گورنمنٹ کے سلام ساری بارہ دری جو جگہ ہے تو ساری پارٹی کے لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہوتے ہیں جائے گورنر ہوں وزیراعلا ہوں مختلف پارٹی کی تو پھر ہم سب سے ملتے ہیں میرا اپنا اس میں ایک خیال یہ ہے یا میرا نظریہ یہ ہے کہ سیاسی معاملات اور اختلافات وہ اپنی جگہ پر ہوتے ہیں ہمیں متدل رہنا چاہیے سب کے ساتھ ملنا جلنا بات چیت سب کے ساتھ رہنا چاہیے اور آمیر پھر اگر آپ اپنے گھر میں بابی کیوں رکھتے ہیں تو کس پارٹی کے کون کون سے نام موقع آپ دعوت دینا پسند کریں یا ہر پارٹی کے دو دو نام بھی آپ لے سکتے ہیں دیکھیں میں اگر پارٹی کو واقعی انجوائے کرنا چاہوں گا تو میں چاہوں گا کہ شیخ رشید صاحب کو بلا لوں شاہید صاحب کو بلا لوں اور زیادہ انجوائے کرنا چاہوں گا تو فاروخ صاحب کا بھی بلا لو یہ صرف پارٹی کے حد تک اور اس میں پپلس پارٹی کا بنام پارٹی میں تو اتنی بڑی شخصیات ہیں کہ کہیں کہ میں کہاں روکوں زرداری صاحب کو بلا لوں گا زرداری صاحب آجائے پھر سپے باری ہوتے ہیں موسلم لیگ میں ساد رفیق سے ہماری بہت اچھے ریلیشن ہے اچھی ایک دوستانہ تعلق ہے ہم کے ساتھ ساد رفیق اور مریم نواز کو گرانا چاہیں گے مریم نواز خواتنگی میں نمائندگی ہونا چاہیے پارٹی میں نہیں یقینہ بلکل مریم نواز کو بھی بلا سکتے لیکن یہ بڑے بڑے لیڈر ہیں کہاں ہیں گے میرے گر پر نہیں محبت سے دعوت تو حقی آپ پیسے ان کے سرداری صاحب کو پیغام پہنچائیں کہ آپ ایک پارٹی تھرو کرنا چاہتے ہیں اور آپ انہیں انوائٹ کرنا چاہتے ہیں آئیں گے وہ دیکھیں سیاسی جو ہم میٹنگ سکتے ہیں یا کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں تو ساری پارٹیز کے لوگ آتے ہیں لیڈرانس بھی آتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا کہ گھر کی دعوت میں وہ آئیں گے میں انوائٹ تو ضرور کر سکتا ہوں آئیں گے نہیں آئیں گے بچے بڑے ہو رہے ہیں بچے 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 شادی میں بھرور سب کو انوائٹ کرنا اچھا نمیر مجھے یہ بتائیں آپ مسئلہ دبائی میں جواب کر رہے ہیں ظاہر ہے پلٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں اور پاکستانیز کی بھی پلٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں بے شکر مکم ایک اتحادی جماعت ہے پاکستان طریق انصاف کی بایر جب پولٹیکس پر ڈسکشن ہے جو نہیں جانتے کہ آپ آمیر خان سب کی بیٹے ہیں تو ایسی کبھی ڈسکشن کے ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ اے مکم کے خلاف کوئی بندہ بڑا گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کو ایسے سبت کر کے بیٹھنا پڑ رہا ہوں یا یہ کبھی کبھی رہا ہوتا ہوتا ہے کہ پیچھا پرسے بیٹھوں سامنے کے بندہ ہے برائی کرو اور پھر ہسیاریوں کے ہمارے ہی باگر کی برائی کر رہا ہے ایسے ہوتا ہے جی اکثر ایسی بحث ہو جاتی ہے دوستوں کے ساتھ اور اور تو میں بس ان کو یہی کہنا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ پہلے شرگل دیکھیں آپ پہلے ہسٹری پڑھیں اس کے بعد کوئی بھی نیگٹیو کمنٹ پاس کریں کیونکہ سوشل میڈیا آج کال اتنا پاورپل ہے کہ کوئی بھی ایک میسیج دے کسی بھی طرح کا پرسیپشن کر سکتا ہے ایسا ہی ہے تو بس اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں کیونکہ بہت ساری لوگوں کی عزت کی بات ہوتی ہے بہت سال لگائے ہوتے ہیں انہوں نے کاریئر بنید اب بہت سچوگل کی ہوتی ہے کسی بھی مقام پر کبھی آپ کے مالک سانتا لیا ہے کسی نے بھی بات کیا آپ کے سامنے ابب کو بہت سارے لوگ نے ٹی وی پر دیکھا نہیں ہے اب آجتا ہی سا ہنا شروع ہوئے ہیں ٹی وی کے اوپر کیونکہ ابب نے ہمیشہ آوائی کرتے ہیں ابب نے فورس کرتے ہیں تو با آجاتے ہیں ورنہ وہ بھی ہمیں بھی بہت سارے لوگوں میں ابب نے فورس کرتے ہیں ابب کے ساتھ کرتے ہیں تو خاص طور سے ابب سے علیتے ہیں لیکن بہت سارے لیکن بہت سارے لیکن تو آپ نے ابب کی بھی سوچا کہ آپ کو پولٹکس میں آئے ہیں پولٹکس جوائن کریں یا ابب کو کچھ مشورہ دیا یا ابب ایسے نہیں ایسے بھی ہو سکتا ہے نہیں یہ اتنا رجد نہیں کیوں بس انترس میرے ہیں یہ بات اید کیوری ہے بات ایدی کیوں رہی ہے جے تو ڈھیلی کرتے ہیں لیں کیا کبھی کسی اور کی جے بھی ڈھیلی کی ہے کسی اور سے بھی ایدی وصول کی ہے کسی اور سیاسی رہنما سے ایدی لی ہے اس کی بات کریں گے بریک کے بعد stay with us Welcome back جناب اید کی خوشیاں اور ماشاءاللہ ہر طرف قربانی ہو رہی ہے گوش بٹ رہا ہے اور کلیچیاں بھی بن رہی ہیں جسے سے وقت کو ذرا کسائی کا انتظار مزید بڑھتا جا رہا ہے آمیر بھائی ان کی پیملیاں موجود ہے آمیر بھائی ایدی تو آپ دے دیتے ہیں کبھی کسی نے ایدی دی ہے آپ کو دی ہے لیکن کتنی دی ہے کتنی دی تھی مجھے دوزنہ سا دار روپے بھی ملی ہو زبانے میں ایدی کس سن میں ملی تھی آخری بار ایدی میں خیالے میں ٹی نائنے میں بعد میں ایٹی ایٹھ میں خیالے میں بتیس سال پہلے جی بتیس سال بتیس سال پہلے آپ کو آخری بار کسی سیاسی رانمہ سعیدی ملی جی بالکل ایسی ہے اور اس وقت 10،000 دس ہزار بڑی بات ہے ہم نے تیس سا دھا موتی ہے ابھی تو کوئی میں دھا سار دھتا ہمارے باتے ہیں بس دس ہزار یہ ہے ہمیں مجھے نہیں کہوں گا کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے اور آپ کے چینلز کی بھی کچھ پابندی ہے تو نام نہیں لے سکتے اس کے لئے میں اپنے بڑے بھائی سے ایدی لیتا ہوں لیکن مانگ کے لیتا ہوں ابھی بھی لیتا ہوں ابھی بھی لیتا ہوں ابھی بھی لیتا ہوں ایک جب تک والے صاحب زندہ تھے والدین تو ان سے ایدی ملتی تھی اب بڑے بھائی سے ایدی لینے میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی میرا بڑا موجود ہے اور میں کسی سے مانگ سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں جانموچ کے ان سے بول کے لیتا ہوں کہ بھی لیتا ہوں بڑے بھائی سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے والد آپ کو ایدی دے بڑے بھائی تو بالکل والد کے لیتا ہوتا ہے بڑا خوبصورت احساس ہے کہ it's not about money it's about the love and affection that you get from that note مجھے یہ بتایا ہے کہ آمیر بھائی کہ بچپن میں زراب کو لے کے جاتے ہیں بچپن میں آپ کی بڑی اید کیسے گزرتی تھی جانوروں کو دیکھنے کا خریدنے کا اگلی مولیمی جیسے ابھی بھی بچے پھرتے ہیں فلانے کا جانور دیکھتے ہیں بڑا اچھے ایسا ہی ہوتا تھا بچپن میں تھوڑا سا میرا معاملہ ڈیفرنٹ رہا زیادہ بھومنا پھرنا ملنا چھلنا نہیں کرتا تھا تھوڑا سا محدود ہی رہتا تھا لیکن وali صاحب جب جاتے تھے منڈی جانور لینے کے لیے تو وہ ان کے ساتھ ضرور جاتا تھا اس میں خواہش ہی ہوتے تھے کہ وہ لہیم شاییم اور بڑا جانوروں کو خوبصورت کلر میں بھی اچھا ہو اور وali صاحب بھی اچھا جانور دیکھ کر لے کے آتے تھے تو اس کے باس ظاہر ہے کہ پھر اس کو لے کے گھومانا اس کے لیے چارہ ورہا سوڈ آلنا تو یہ ایک تفریح ہوتی تھی کہ میں جو ہے وہ گائے کو لیے ہوئے ہیں اوگلیوں میں گھوم رہے ہیں اور اس سے محبت بھی ہو جاتی تھی جانتے سے ظاہر ہے کہ انصیت تو ہوئی جاتی ہے کسی کو کیسا ہوا کہ جب جانور زبا ہو تو آپ روئے ہو روئے تو نہیں ہے لیکن ایک اداسی سے آجاتی ہے کچھ مچھی ہوتے ہیں نا وہ بڑے زیادہ اٹھا ہاش ہو جاتے ہیں پھر وہ واقعی رو پڑتے ہیں بلکل ایسا ہے کچھ ہوتے ہیں قرآن آپ نے اپنے بڑے زبا کر دیدوے ہیں کچھ کر دیدوے ہیں اگر میں جانور زبا کر دیارتی ہے کیونک اپنے ملوری زبا کردی ہے اگر میں اپنے خوزی زبا ہے کچھ اور پیٹے سے کہیں ہیں کہ لنجھ آپ بڑے زبا کردے ہیں ملوری زبا کردی ہے ąż� میں ایک بار زبا کردی ہے ایک بار کیا تھا اب وہ نے کہا کہ آج در تم کرو تو وہ صحیح ہو گیا تھا جی جی رام دریا کیونکہ پہلی زبا ہونے سے پہلی زبا ہونے سے پہلی زبا ہونے سے پہلی موویز ڈراما دیکھتے ہیں پسند ہیں ٹیلیویزن کم دیکھ پاتا ہوں لیکن پچھلے سال جب یہ کرونا کی وابا پہلی اس کے بعد گھر پہ محدود کونا پڑا کم باہر نکلتے تھے ایکٹیویٹیز کم ہو گئی تھی ہماری بارحال پہلی زیادہ رہی ہے پہلی زیادہ رہی ہے ہمیں مجبوری ہے نکلنا ہے لوگوں سے ملنا بھی ہے لیکن درمیان پورے ملک کے اندر ایک لہر سی آئیوی تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی ٹی وی بے وہ ترکیش ڈرام دیکھ رہا تھا اچھل غازی تو میں بیوز میں لگے اس کے بعد کچھ ارسے کے بعد کچھ ارسے کے بعد کچھ ارسے کے بعد کچھ ارسے کے بعد تقریباً لگائے ایک سال میں مکمل کیا مکمل کیا اور مکمل کرنے کے بعد پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اسمان نہیں دیکھوں گا کہ وہ شروع گیا تو پھر غطہ اب میں اسمان کو نہیں دیکھتا لیکن وہ باہرل نوڈ آؤٹ بہت اچھا دراما انگلیش موویز دیکھتا رہتا ہوں آج کل بھی جب ٹائم ملتا ایک سیریز ایرو کے نام سے وہ دیکھ رہا ہوں تو فلمیں دیکھتا ہوں پاکستانی فلم دسٹری ہی بات کریں بہترین بہترین ایکٹر کون ہے آپ کی نظر میں لیکن ص outstanding بہترین ایکٹر میں پاکستانی درامیں ابھی تو کئی سال ہو گئے میں کوئی نہیں دیکھتا لاسٹ فلا کونسا تا پرانے رہا بہت درمہ بہت درامیں بہت دیکھتا ہے بہت درامیں بہت دیکھتا ہے بہت دیکھتا ہے بہت دیکھتا ہے ٹیلیویزن پہ بیچ میں ایک بڑا کوئی مشہور ایک ڈراما ہوا وہ تھا میرے پاس تمہارے پاس تمہارے پاس شیئے میں بہت ہے وہ لوگ دیکھ رہے تھے تو گر میں بھی دیکھا جا رہا تھا لیکن میں نہیں نہیں نیوز کے لابہ میں نے ان کو اب زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا ہوں اچھا آمیر بھائی اگر ہر پارٹی کے کسی ایک سیاستی راہنما کے بارے میں کوئی کومنٹ کرنا تو آپ کیسہ کریں سے پی ٹی سے ڈاکٹرامل یاکت صلی ہونگو ٹائم تجھے ڈاکٹریят واپس co ہمیر باہش اگست ہوئی ہے باعش اگست تاریخی دین ہے مکم کا باعش اگست ہوئی ہے یہ باعش اگست کو کیوں ہوئی تھی ملاقات کی ہے وہ آئیت ہے شاید اس دن آمیں لیاقت پاہ واہ پر پرائس کلاب کے اوپر چل رہی تھی بوگر تالتو شاید وہاں آئیت ہے وہاں ملاقات ہوئی تھی صحیح اور اگر نو ملیق سے مریم نواز ایک باوکار خاتون ہے میرے خیال پر اور باہمت خاتون ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کی ایک سیاست کا طرز ہے وہ ٹھیک ہے مزاہمت میرے خیال ٹھیک ہے دیکھیں مزاہمت کے بغیر تو ہمارے پاکستان میں سیاست میں آپ کو اپنی جگہ جگہ ملتی ہی نہیں ہے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ایسا رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور جو ان کی پولیٹکس ہے جن حالات سے اس وقت مسلم لیگ نون گزر رہی ہے تو اس میں شاید ضرورت بھی اسی اندازیں سیاستی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ آپ ہیں تو صحیح لیکن آپ خوش نہیں ہیں ہاں مجھے یہ کہنے میں کوئی حج نہیں ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں اور بار بار ان کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ آپ کو سن کے شہری علاقوں کی طرف توجہ دے رہے گی یہ صرف آپ کی سوچ ہے یہ پارٹی کی سوچ ہے نہیں پارٹی پارٹی کی سوچ ہے مختلف اوقات میں امریکن میرین نے خالی مغول سے دیکھی انہوں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے لیکن جو اس کی رفتار ہے چیزوں کی کام کی ڈیولپمنٹ کی وہ ہی انتہائی مایوس کون ہے اور اس میں ایسا بھی ہے کہ کچھ ایسی باتیں کچھ ایسے وعدے جو کہ پاکستان طریقہ انصاف نے امکم سے کیے تھا پورے نہیں ہوئے بہت سارے ایسے ہیں ہمارا تو باقاعدہ ہے تقریباً ایک نو نکاتی بلکل ایسا ہے ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے ایک چار نکات کا ایگریمنٹ ہے اس میں سے کچھ چیزوں کے اوپر کچھ پیشرفت ہوئی ہے لیکن وہ اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی کہ اس کے کچھ نتائج ہم اس پانچ سال میں حاصل کر پائیں اگر یہ افتار ہی رہتی ہے اور ان پوائنٹ پر کام نہیں ہوتا ستل آپ لوگ پورے پانچ سال لینے گا گرمنٹ مکمل ہونے تک پی ٹی کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے نہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے تو ہم پہلے بھی حکومت سے بہار آگئے تھے لیکن ہم موقع دینا چاہتے تھے کہ بھئی ان کو سمجھ میں آ جائے کہ بھئی شہر کی ترقی بہت ضروری ہے ابھی بھی گیارہ سو اور اب آپ کے علم ہیں گیارہ سو اور اب کراچی ٹرانسفرمیشن کمیٹی بنائی ہے اور اس کو گورنر صاحب بھی دیکھتے ہیں اساد عمر صاحب بھی ہیں اور مختلف اداروں کے لوگ بھی ہیں اس میں لیکن مایوس کن وہ ہے صورتحال جو بھی ہیں تو نہیں اگر اس کے اوپر توجہ دیں گے تو ہمارے لئے بھی شاید مشکل ہو جائے اور عوامی دباؤ کارکنان کا دباؤ ہمارے پر بہت ہے دباؤ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ چھوڑ دیں اپوزیشن بینچز کی طرف آ جائیں اپوزیشن بینچز کی طرف آنے والی بات نہیں ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے کارکنان کا ہماری عوام کا یہ دباؤ ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھیں اور اگر مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو پھر آپ کیوں ساتھ دے رہے ہیں ان کا تو کوئی ذات ہی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو اگریمنٹ ہیں وہ اگر آپ پڑھیں گے تو وہ صرف ایشو بیزد ہیں ایشو بیزد اگریمنٹ ہیں اور اس پر پیشرفت نہیں ہو رہی بہت سست ہے بہت سست افتاری سے اس کے اوپر پیشرفت تو نظر نہیں آرہا کہ آپ لوگ آگے ساتھ دیں گے آگے ساتھ دیں گے آگے ساتھ دیں گے ساتھ چھوٹتا ہے اور کسی ایک پارٹی کے ساتھ آپ ملنا چاہیں گے تو پیپلز پارٹی ہوگی دیکھیں اپوزیشن میں اس وقت جو موجودہ نمبر گیم ہے اس میں اپوزیشن میں جانے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تو اب تین سال دقریبا ہونے دو سال اور رہے ہیں اس کے اس میں دو سال اور جیسے تیسے گزر جائیں گے اس کے بعد نئے ایلیکشن ہوں اس کے بعد پھر نئے ایلیکشن ہوں اس کے بعد پھر نئے ایلیکشن ہوں کیا ساتھ دیں گے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ پیچھے ایک کی کارکردگی نہیں تھی تو کیا لگ رہے ہیں کارکردگی بڑی عجیب صورتحال کچھ کہیں نہیں سکتے اگر جو بڑا مشہور سسٹم جو بڑا مشہور سسٹم تھا اگر اٹیس سسٹم نہیں بیٹھا یا دھوند نہیں آئی کچھی پرچی میں نتائج نہ آئے تو بڑے حیران کن نتائج ہو سکتے ٹھیک ہے گفتگو کا آغاز توجہلے رکھیں گے لیکن چونکہ بات ہو رہی تھی کہ عید کا موقع ہے ہم نے سیاست پر بات نہیں کریں کہ ہو نہیں سکتا جب آپ کسی سیاست آن سے ملتے ہیں سیاست پر بات ہو جاتی ہے لیکن جب ہم برک سے واپس آئیں گے تو ہم بلکل سیاست پر بات نہیں کریں گے ایک بیٹھا پر بھرمد جناب بڑی خوشیاں بڑے بڑے مہمان ہمارے سب موچود ہیں Amir بھائی ان کی پوری فیملی ہمارے ساتھ ہے پوری طرح رہیں کہ ایک بڑا بیٹھا ہم ان کے جھرے موچود ہیں کچھ اور غیسٹ بھی آئے کھانے بھی بکھ رہے ہیں کھانے بھی بکھ رہے ہیں کچھ باہر ظاہر ہے وہ کسائی ہے ابھی کسائی کا بھی انتظار ہو رہے ہیں آجو کاؤ آجو کاؤ بھائی چل کر دیکھیں گے آجو آمیر پھای مجھے بتائیں کہ سیاستدان مجھے نہیں لگتا کہ شروع سے سوچتے ہیں کہ انہوں نے سیاست میں جانا ہوتا ہے تو کبھی بھی زندگی میں آپ نے سوچا تھا کہ آپ سیاستدان بننے گا جب آپ چھوٹے تھے تو کیا سوچتے ہیں کہ کیا بڑھو کہ کیا بننا اب سیاست میں جانے کا تو کتن کوئی ارادہ نہیں تھا کبھی بھی اچھا کب تک نہیں تھا میں ویسے تو بہت ینگ ایج میں میں شامل ہو گیا تھا اس وقت میں سٹوڈنٹ پولیٹکس تھی اپی ایم اصو کے نام سے ایٹی میں سیونٹی ایٹ پہ تنظیم بنی ہے ایٹی میں میں نائن تھ کلاس میں تھا اور میں نے پارٹی جوائن کر لی نائن تھ کلاس میں اور لیکن اس سے پہلے کوئی رجحانی نہیں بلکل بھی نہیں تھا کہ سیاست میں جائیں گے نہ کوئی فیملی بیکگراؤن ایسا تھا کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی تعلق ہو یہ تھا کہ پڑھیں گے میں نے پٹارو کردٹ کالج جو ہے وہ ایکزام بھی دیا میرا شوق تھا کہ میں فوج میں چلا جاؤں فوج میں جاں گے فیملی کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے فوج سے تعلق رکھتے ہیں تو میرا بھی شوق تھا تو اگر یعنی آپ سیاست دانا ہوتے تو آپ فوج میں اگر فوج میں بھی نہ ہوتے تو پھر کیا کرتے ہیں اگر سیاست دان بھی نہیں فوج میں بھی نہیں پھر تیسری option کیا تھی پھر شاید بزنس کرتا لیکن اس وقت کا ایسا دوست جس کا ایمشن ہو گیا اور آج وہ فوج میں ہو نہیں ایسا مجھے یاد پڑھتا کہ کسی نے ایسا نہیں اور فیملی میں بہت سارے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے والد نے جب کچھ کرنا ہو کوئی خواہش اور وہ کسی وجہ سے نہ کر پائے تو پھر وہ دیکھتا ہے اچھا بیٹا ہے نا اس بیٹے کو اب وہ خواہش بیٹے سے پوری کراتا ہوں تو بیٹوں کو آپ نے کبھی ٹرائے کہ بیٹے فوج میں جائیں بیٹے کیلٹ کالج میں جائیں بیٹے اس طرف جائیں اصل میں بچوں کو میں شروع سے بلکل فری ہند دیا اور ان کو آزادی دی کہ جو چاہے کریں جو ہماری جو معاشی ہمارا جو ایک کلچر ہے اس کے دائرے میں رہتے ہیں وہ ان کو ہر طرح کی آزادی میں نے دیوئے میں نے ان کو یہ بھی آزادی دیوئے کہ بھئی آپ اگر شادی اپنی پسند کی چاہتے ہیں بتا دینا ہم جا کر دیں ایسا ہے کچھ سین بتانے والے ہیں ٹی وی پچھالے ٹی وی پہ کیا بتائیں جتنی بڑے آباز ہیں میں نے سے بیٹے سکا تھا میری طرف سے پوری آزادی ہے بھابی کی طرف سے پوری آزادی ہے انہوں نے بھی گیا ہمیں بتا دینا اگر کہیں تمہاری اپنی پسند ہے تو ہم بالکل اس کے لئے تیار ہیں تو کبھی ان کو ہم نے کہا نہیں کہ آپ کس فیلڈ کو چوز کریں انہوں نے تعلیم بھی انہوں نے بی بی اے کیا ہے انہوں نے اور تینوں بچوں نے بڑے بیٹوں نے تینوں نے وہی فیلڈ انہوں نے بزنس ایڈمسریشن کو ہی دیکھا آگے بھی ان لوگ ارادہ بزنس کی طرف ہی ہے کیونکہ بزنس کریں گے پولیٹکس میں تو خطر ان لوگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے منجلہ بیٹا کبھی 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 کہتا ہے کہ میں آپ کی جگہ سامان ہوں میں یہی بوچھنے والی اگر کہ تینوں میں سے کون سا بیٹا لگتا ہے کہ جو میرے بے گیا یہ خوائش کا حضور کبھی کبھی کبھر کبھی کبھی کبھر کھوائش کا احضار کرتا ہے لیکن وہ بی بزنس کی طرف اس کا زیادہ رجحان ہے تو تینوں بچے اور اب ہی زیادہ احضار چھوٹی ہیں تو ابھی ان کا گچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میں تیز ہے تو جہاں گہ جو ہوں گے مرکا کریں گے کہ مجھے سے بات کریں کہ بابا ہمیشہ سے آپ کو تحمل مزاج سے گفتوک کرتے ہیں بہت دینے مزاج کے ہی حامل رہے ہیں کسی وقت آپ نے پیدا کیا ہے نہیں کبھی غصہ کر جاتے ہیں نہیں غصہ میں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکل نہیں تو پلا ہے کسی کو دانتا ہی نہیں یا موقع نہیں میں نے دیکھا نہیں دیکھا میں نے دیکھا نہیں دیکھا میں دانت پڑھ جاتی ہے کبھی ایسا ہوا سمجھاتے ہیں کہ لیٹ نہیں آیا لیکن لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر اببہ نہیں دانتے تو اممہ ضرور دانتی ہے اممہ دانتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا خود باب اما دانتی ہے وہ کیا کہتی ہے کس بات پہ سالتا دانتی ہے وہ ہر چیز پہ ڈاکتی رہی ہے تو اس لئے اببو کچھ اور نہیں تو اممہ نے کبھی پوچھا کہ نومیر بتا دو بیٹا ایسا خود بشاہest اب تمہاری عمر نے شادی کرنی ہے نہیں نہیں ابھی اممہ کی جانبی سلاحی ہے اور نے نے پوچھا لیا کہ اب بتانا نہیں چاہرے بتانا نہیں چاہرے دونوں چیزے رہے اب اب کو پتا ہوتا ہے بیٹے کا ایک اچھا بسیت کہ بچے جوان رہے ہیں تو ان کے خواہش ہے کہ چلو بچوں کے سب سے سیرہ سے جانا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ وقت لائے گا لابکت دکھائیں اب چونکہ ہم اگرون کے موجود ہیں تو میری نظر جب جانا ہے تو میں سوچا ہے کہ میں اس سے مطالعہ بن سے پوچھوں کہ قلید بردار خادم روزہ رسول شیخ نور محمد ان کے ظاہر ہے یہ کچھ ایسی یادیں ہوتی ہیں کہ انسان رکھتا ہے کہ ٹرائنگ روم میں میں نے اسکلتا ہے کچھ تصویریں ایسے وہاں بھی ہیں سر پہلے تو مجھے اس تصویر کرتا ہے یہ دو ہزار چودہ کی تصویر ہے اس کے سیاد میں لے کر جائیں یہ روزہ رسول مدیرہ اکرمانورہ میں جو روزہ رسول ہے وہ اس کے قلید بردار اندر جانے کی چابی ان کے پاس ہے یہ ایک ہاتھ رکھتا ہے یہ ایک ہاتھ رکھتا ہے یہ ہاتھ رہو صدیقی صاحب راہو صدیقی صاحب راہو صدیق صاحب کورمینسٹر وہاں نے کہا کہ آپ بھی آئے میں وہاں گیا تھا ان سے پر ملاقات ہوئی ایک ہاتھ رہو صدیق صاحب یہ ایسی جگہ کے جہاں وہاں کی چابی جہاں سب جانے کے لئے ترستے ہوں وہاں اگر یہاں آئے وہاں اور اسی طرح یہ دوسری تصویر ہے یہ خانے کعبہ کے قلید پر آ رہے ہیں ان کے پاس خانے کعبہ کی چابی ہوتی ہے اتنے نصیبوں کی بات ہے کہ آپ کو موقع ملے کے آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھیں ہماری خوشنصیبی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے یہ نصیب میں لکھا ہوتا ہے تو عائزہ دوبارہ سے جوائن کر تو عائزہ کیا کھا کیا ہی ہے کچھ کھا کیا ہی ہے نہیں اب بھی کچھ بنا نہیں ہے یہ جو عائزہ کھانا چاہیے وہ ریڈی نہیں ہے مجھے بتائیں بھوگ لگ رہی ہے تھوڑی 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 لگ رہی ہے تھوڑی کھانے کا دل کر رہے ہیں ہے ساموس ساموس ہے ساموس ہے ہم اسے ساموس ہے یہ ہے ساموس ہے ہم ساموس ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے جو اس سے پہلے موچنے کیا ہر ہیں لاسیم کا بور کیا ہوا تھا؟ جا آپ نے کہا وہی ہوا تھا یہ ایک میڈیا پرشن کو بہترین جواب ہے کسی بھی گیش کے طرح سے کہ جو بھئی آپ نے بتا دی ہے وہی ہوا تھا مزید آپ نے بھاگنا کھائے اس کے بعد میرا کہلہ اور بات نہیں کرتے ہم اور بات نہیں کرتے ہم کیونکہ یہاں پرائیت ہے اس نے بھی عائزہ نے کہا کہ بس کردو ان تو اسی جاؤ کلیجی بن کے لئے مجھے لگتا کہ کسائی بھی آگے کسائی بھی آگے یہ ہمارا جو آج کا سیشن ہے یہ کہنا چاہے کہ ایک شو ہے نیا دن کا اس میں مختلف رہنماؤں کی گھر بھی جا رہے ہیں مختلف مہرے مہمان آ رہے ہیں اسٹوڈیوز میں بھی اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ عید کا یہ تہوار یہ خاص موقع اس میں وہ چاہے شویس پرسنیلٹیز ہوں چاہے سیاستدان ہوں وہ کس طرح سے مناتے ہیں کس طرح سے ان کی عید گزرتی ہے کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے یہ ہی ہوتا ہے کہ سیاستدان ہوں یا پھر اداکار ہوں وہ کس طرح سے مناتے ہوگی ہمارا دن تو ایسے ہی نکل جاتا ہے ہمارا دن تو ایسی ہی ہوتا ہے ملنے ملانے میں نکل جاتا ہے کام کرنے میں نکل جاتا ہے اسی طرح سے خوشیاں باڑھتے رہیں کربانی کا گوشت مستحق لوگوں کو دیجئے شویب کی طرف میں اس لئے اس لئے اسبنے کیوں کیونکہ وہ رانے رکھ لیتے ہیں استخلع اسکل جھوٹ اتنے بڑا جھوٹ یہ تو میرے پر احمد لگا ہے لیکن ازار ہے یہ اچھی ہے باری جوہاں بات کیا کہ جب ہم آج کے پرگرام میں بار بار باری بات کر رہے ہیں شروع میں بھی کہ جب گوشت تقسیم کا ماملہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جس نے کربانی نہیں کی اس تک وہ گوست آپ لازمی بن چاہے اور آمینر فرمیت بھی بولی سامرک میں آپ نے بفترین کرنا آپ کا شکریہ اور آپ کے بگی کے بڑھلالوں کے بھی شکریہ جنہوں نے ہمیں کافی دریان پرتاست کی ہے این کے موقع پر ورنہ حضرت ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ سوتی ہے اس میں ایمگیجمنٹ سوتی ہے موقعنے کہ آپ نے میرے کہتا ہے ناظرین ناظرین لازمین رہاہے آمینر ملکم بیک جناب عید کے رنگ جاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر طرف خوشیاں ہیں کوئی جو ہے کلیجی بنانے میں بھی مجھے لگتا ہے کوئی کھانے میں مصروف ہو گیا کسی کی گھر ابھی تا قربانی بھی نہیں ہے کوئی قصائی کا انتظار کر رہے مہک خود شو سفری گھر آئے گی سنیاں جی کے لئے بنایے گی ازان بھئی شاید انتظار کر رہے ہوں ہاں وہ انتظار کروں گے کہ آئے گی تو کھائے گی اچھا بنائے جنائے گی نہیں بنایے گی کیونکہ میں نہیں مجھے کھانا نہیں بنانا تو بھئی میں کیوں گوشت خراب رہا ہوں مہک آپ کی ذائرہ شادی کے بعد پہلی قربانی کی بکرائد بڑید تو یہ ہوا کہ کہا گیا ہو کہ بہو سے فرمایش کی گئی یہ ہوکلے جی کی یا ساتھ کوئی دیورانی جٹھانی بھی ہے نہیں میری کوئی دیورانی نہیں ہے اور نائی کو میری جٹھانی ورنہ وہ کہتی کہ آج مہک بلائی کی ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ جٹھانی ہوتے دیورانیوں پر بڑا روپ جم آتی ہیں کہ چھوٹی ہے جی اب آپ اس سے بنوا لیں ہیں میٹھا ہے تو شکر ہے کہ کوئی ایسا سین نہیں ہے میرے ایک دیور ہیں لیکن اب ان کی شادی نہیں ہوئی تو جب وہ ہو جائے کہ یہ جٹھانی ہوں گی کہ آپ روپ جمائیں گی میں مجھے نہیں لگتا میں روپ جماؤں گی مجھے لگتا ہے میں یہی کہوں گی کہ بنا دو اگر بنا دو یہ تو ہم جو بات کرے نا باہر سے منگوا لیں گے اللہ کرے جی یہ جو مہک نے بات کیا نا کہ میں نہیں ایسے کروں گی تو بیسے ایسا ہوتا ہوتا ہے ہر گھر میں دیورانی جٹھانی کی ساس بہو کی تو لڑائی مشہور ہے دیورانی جٹھانی کی لڑائیاں بھی ہر گھر میں ہوتی ہیں نہیں ہوں سا ہر گھر میں نہیں تمہارے گھر میں ہوں گی تمہارے گھر میں ہوتی؟ وا habito mystery نہیں ہوتی کیونکہ میرے گھر میں منجھ پانچ پانچ وہ آما کی بھو ہیں میں نے ویسے جتنی دیکھئی دیورانی جٹھانی کیسی نہ کسی بات میں نلگ خوش اچھا کسی نی بات پر ہوگی تو کس بات پر ہوگی بچوں نے دوسرے کو مار دیا beaten جسی نہیں بات پر یہ آج کھانے کی باری تمہاری ہے آج اچھا اگر اس نے اپنی ماں کے گھر جانا تو وہ بھی گئی ہے تو میں بھی اور اچھا ایک چیز نا میں نے لٹرلی اپنی فیملی میں دیکھئے اس نے ایسا سوٹ خریدا ہے تو میں ایسا لے گا اچھا اس کو ہم یوں نٹ شل میں کرتا ہے جہاں پانڈے پڑے ہو کھڑک تو جاتے ہی ہیں بچتے ہیں نا اور پھر بچاری ساسے کیا ہوتی ہیں یا تو ساسے در نان دیا کے ہاں یا تو سلا کرا دیتی ہیں یا پھر تھکھار کے بیٹھ جاتی میں چاہیے کبھی کسی ایک کی سائیڈ بھی لے لیتی ہیں ساس کیا کرتی ہے ہمارے ساتھ کچھ کریکٹرز موجود ہیں تاروف تو بعد میں کراؤں گا لیکن دیورانی اور جٹھانی کا جو کریکٹر ہوتا ہے یہ ایکچول کیسا ہوتا ہے ہماری سسائٹی میں اور بڑی عید کے محول میں کیا بڑی للائی ہوتی ہے آپ کو دیکھاتے ہیں آئے ہائے عیدہ پہلا دیلے آکر میرے کول بیہ گئی ہے مجھے میں آپ کو دیکھوں گے مجھے گی ہے بچے گی ہے میں ہمارے کہا تو مجھے گئے میں سورت بہت کام میں بڑی تانگیا ہی ہے کیوں نے آپ کو لے بیٹھا ہی ہے کھر تو رکھے ہیں ہمارے کپڑے ہیں رنگوں نے ایک روز گیا ہے تو اپنے دفتری کارڈ کے آگے ہیں وہ اپنے پتہ نہ لگے ہمارے پتہ لگے وہ کپڑے ہیں ہمارے کپڑے ہیں آپ نے کیا ہے اپنے دیکھتے ہیں تم نلو تیر سو نہیں آیا چال چال لڑائیاں جب ہوتی ہیں تو پھر اصولاً تو ساس کو ہی آنا چاہیے ساس کو آنا چاہیے جب ساس غائب ہو تو پھر لڑائی بڑھ جاتی ہے بڑھ جاتی کی طرح آپ کی ساس اے آئی اے جی آئی اے آئی اے ہمیں جو تے پہلے پکا سی کہ اینا دھوان پروگرام دے دے جا کے اگل لانی ہے اے لائی اگل اے جیڑی نکی نا اگلی چنیتر دے دے نمی زبان ہے میں نو کیا میں نو زرہ پونیاں دو تھلے لائے نکی مونڈے نو کین دی جائے دادی نو تکا مار آپا ہی روڑک دی جائے گی اے چھوٹی بھی کسے تو کٹنی ہے بڑی میں تے پھر بھی میرے نال بڑا وقت بتایا اے چھوٹی نو میں کواں گی زرہ تو بھی کو تھوڑی شرم ہے آکار لے اے دا دنے امی جی اگے ہو کٹسی تسی بھی آگے ہو لڑن میں تو آمدہ پتہ نہیں کی دشمنی ہے میرے نال امی جی اے تک چاندی یہ ہے جے کہ تو آنو تکا دے وے تے میری ساس کے ہوئے تو میں کو جو راج کر رہا تو اے نہیں ہون لگا میرے ہون دیا تک کڈی بھی نہیں ہون لگا تو چاندی ہے میں نہیں چاندی ہے آپ بڑی وڑی بڑی پروگرام دے میچے آیاں یا تے زبان چلا دیاں پہیاں کی مہان دیاں آوامنو کے زبان چلا اگر ایدہ دن نے تو بھی کربانی کتے ہیں تا بھی کربانی چھوڑی پھیر لیں جائیں اپنی انا تے بھی چھوڑی پھیرو اپنے غرور تے بھی چھوڑی پھیرو اپنے تکبر تے بھی پھیرو ایہی کربانی ہون دیئے تے تو آنو میرے بانیے سارے آن دیاں تسی ایک دوجہ نو گلے لالو تے میرا دل خوش کر دیو میری عمر ہونے تھوڑی رہ گی میرے دل نو سکون دے دیو چاننی توں وہ دین ہے توں میری گالمانل ہے توں انہوں جب ہی پال ہے این دا دین نہیں ٹھیک ہے امیڈی تسی کہنے ہونا تو اڈے کہنے ہونا مان لے لیا لیتے اس لائک نہیں ہے ہاں بیسے روی کی پتہ ہے امیڈی دی آخری خواہش آئی چھوڑ دیکھ لیا جاندی میں نے گالتے دستو دو میں بیٹے جے اور سمجھان دے نہیں ہے نا او انہوں کی سمجھان بیٹا ساڑے وڈے کہن دے سن کہ زبان نو لگام دینا نا انسان دا بڑا پن ظاہر ہوند ہے اے اپنی زبان نو لگام دے لے نا جدو تک تسی اپنی انا نی مارنی نا تے وڈی ایتے قربانی کرن دا کوئی سیندان کیا بات ہے اور یہ بڑا اچھا میسیج جو نے دیا ہے کہ آپ ایت پہ جو قربانی کرتے ہیں تو اپنی انا قربان کریں اپنا غرور قربان کریں اگر آپ لوگ کے اختلافات آپس میں ہیں تو خدارہ اسے قربان کریں قربانی تو یہ تو وہ ہے نا سنت ابراہیمی اللہ کی رامے اپنے قربانی کرنے ہیں لیکن انسانیت کے ناتے اور اپنے ضمیر کے لیے جو ہے نا اپنی انا اپنا غرور اور جو آپ کی لڑنیاں ہیں دلوں میں نفرتیں ہیں اس کو قربان کرنا بہت ضروری ہے بلکل جی یہ ظاہر ہے ایک ایسا موضوع جس پر آج ہم نے گفتگو کی اور ان بڑے زبردست کریکٹرز کے ذریعے بڑے اچھے طریقے سے پیغام دیگئے ہیں یہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کیسے ایک ساس کا کردار ہو سکتا اور آپس کی لڑائیوں سے صرف اور صرف جو ہے نا نفرتیں پروان چڑھتی ہیں ہمارے ساتھ بڑے پیارے جو مہمان ہیں آج کے اس شو میں ہمارے ساتھ امیر حمزہ ہیں سمی اللہ ہیں اور علی حیدر ہیں اسلام علیکم اور اید مبارک کیسے ہیں آپ لوگ مبارک آپ سلام علیکم اچھے آپ تینوں کے ہمیں ویسے تو فین ہو لیکن امیر حمزہ کیا ایکٹنگ کی ہے کیا ایکٹنگ کی ہے اور مطلب دادی کی والی پروپر ایکٹنگ ہے نا ویسے دادی ایسی ہی ہوتی ہیں آپ یہ آپ ویڈیو میں دیکھیں اور زیادہ ہم نے پروپر ایکٹنگ کی ہے یہ تو ہم نے آپ کو ایک دفعہ ایک دام سکھا گئے بس یہ ہی کراچی آئے پر رہے تو ہم نے سوچا کہ فورا سے پکڑ لو اور فورا سے مینے کے دیگے ہم نے ویڈیو کیا ویڈیو کیا ہے ہم نے صحبت ہی دو بٹا اور وہ ٹوٹلی وہ ہر چیز وہ پھر اس کو گٹ اپ کو کر کے پھر زیادہ اور سبیشل وہ جو لینگویج پکڑتے ہیں وہ بڑا ان کا ایک نیشنل اور اوڈیجنالٹی تھی اس کے اندر درمیر حمزہ میں نے آپ کے جتنا کریکٹرز دیکھیں یہ مجھے سب سے اچھا لگا ہے ویسے تو رچ موم کا بھی بہت اچھا لگا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ روٹین میں گف شپ کرتے ہیں کہ ایک دم کریکٹر میں آگئی ہوں آگئے ہوں ساری اتنا نیچرل کرتا ہے کہ میں کوئی بات نہیں ہے ہم شیب کو بعد میں بہت سارا کھانا کھلائیں گے رچ موم والا باز وقت میرے ساتھ ہو جاتا ہے کیونکہ میرا اپنا ٹوکشن سا انٹر بھی ہے تو میرے پاس بچے آتے ہیں چھوٹے پڑھنے تو وہ رچ موم ہی بولتے ہیں اچھا اچھا میرے جو میہ ازان کے لئے میرے جو ازان میرے جو میہ انہیں کل میں ان سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ کل ہمارا اید کا شو جب دیکھیں گے تو ہمارے شو میں رچ موم بھی آئیں گی تو میں نے کہا میں بہت بڑا فین ہوں میں نے کہا یار اچھا اور اس کے بات سے میں نے کہا اچھا وہ فین ہوں کوئی بات ضرور ہوگی لیکن آج ہم دیکھیں تو ماشاءاللہ کیا ایکٹنگ کیا لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اس کی وجہ بھی یہ کہ جو ہر گھر کی کہانی ہوتی ہے وہ پھر اس کو ویڈیو میں لے کر آتے ہیں لیکن اس کے طرح آپ میسیج آپ لوگ جیسے اب یہ آپ لوگوں نے میسیج دیا ماشاءاللہ بڑا اچھا میسیج دیتے ہیں کسی اور طریقے سے نہیں تو اس طریقے سے اس طریقے سے ہی سمجھ جائے کہیں گوشت دینے جانا تھا ان کے بیٹے نے ایک لڑکی کے گھر جانا تھا تو پھر گوشت کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ کو دکھاتے ہیں سمی تو سارے لوگ گوشت دیا ہے جی جی امی میں نے سب کو دے دیا جو جو آپ نے بولا تھا چل ٹھیک ہے کی دے کے آیا ہے نالہ لکار اینہ کو گوشت دے کے آئی دا ہے وی سال ہوگا نا میں تیرے نال رہے ہیں بندہ میرا میں انہوں کردہ تو میں انہوں آکی بچانی ہے ہر اوکے سوکے ویلیج تو میرے کام مانتے ہیں اے تینچار بوٹ گیاں میرے متھے مار گئی ہیں نہیں نہیں پہلے بیٹھیں بیٹھیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں بیٹھیں بیٹھیں گوشت آنے گوشت آنے کیا ہوگی ہیں اینجی ہوندہ ہے والا اینجی کرنا نہیں چاہی دا ہے گوشت دے ہوتا ہے نا ہم سایاں دا ہاک ہوندہ ہے پتر نو بس ائرپول لیڈ تینیاں ٹوٹیاں جیڑیاں نے ہو سیب آلیاں میری گال سون نا تو نا میرے مونڈے کوئی گالنا کری تو دور جی گال میں تیرے کار اے ناڑا گوشت پیجیا ہے تو اپ ہی کڑ کے آگئی ہیں اے ناڑا پیجیاں ہونے ویچو کڑ رہا ہونے اپنی کسی سیلی نو دے آیا ہونے میرا مونڈے ہو جی نیا اتنا اور نتا ہوجا ہے لیکن حق گیا کدر یہ سوال ہے اگر اتنا زیادہ گول بھیجا تھا تو وہ کہاں گیا اے اے دی کوئی چارے آپی کار کڑ کائیے تاک مینو خور گوشت مل جے چل چھڑ دے نا ہونے ایدال دین لڑنا ہے مینو تھوڑا بوتا چاہی دے آہو تو تو انہیں اب انہیں بھی مینو پین کہن دی ہے ہر کام میں چاہی دی ہے تو تو میری اکھا جب عوضو دی ویکھنی ٹانٹر ویکھنی بھی زبان دی چال دی بھی میرے نال تو تو این ہی ویکھے آئے کہ مینو خور چاہی دے با جی با بڑا سونا تری کہیں تیرا مانگندا آہ کے میرے کانچے کاندی با جی من تھوڑا جا گوشت اور چید ہے تو میں تیرے کار سارا ران کال دندی ران پہی یہاں ہاں پہی یہاں خردے سریجی چھ رکھیرہ میں ریکھی اسی ہوئے آئے آئے پیریہ اتو کڑا جی بھول میں چاکلیٹا اتو فریزری چھو چاکلیٹا بھی میری آہ تو تھلو ایک ران بھی میری آہ ایک اور سیچویشن میں بھی ان پیارے سے کریکٹرز کو لے کر جائیں گے لیکن بریک کے بعد stay with us ویلکم بیک جناب آر عید مبارک ایک دفعہ پھر سے بڑی عید کی بڑی خوچیاں اور جیسے سے وقت کزرتا ہے نا گھروں میں کھانے کا مزید احتمام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ابھی ران کھائی ہے لیکن ککڑی کی ککڑی کیاں ہاں نہیں کبھی کھانے جو اور جیسے کو نیسے کیا کہ جو نہیں ہوا بکرے کا گھوشت نہیں کھاتی بہت کم ہیں اور بیف تو میں بلکل نہیں گھاتی کرکی پہجن کھاتی انہیں، ریبٹ کھاتی انہیں، کویل کھاتی انہیں، پہرن کھاتی انہیں، آئیahahaha پہیمینگوز اٹھو نیرے کبھی کبھائر چکن بھی کھاتی انہیں لیکن اب کھال اتار نہیں آتی ہے نہیں مجھے کھال اتار نہیں آتی ہے بال کی کھال مجھے اتار نہیں آتی ہے بہت اچھے طریقے سے اور اگر کوئی میری بات نہ آم مانے تو اس کی بھی کھال اتار ہی دیتی ہو آپ کیا کہہ رہی میں بات مجھے کو تیار ہوں تو جناب جب ہم بڑید کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک بات سید میں ہے کہ بڑید ہوگی مزیدار کھابے ہوں گے سپائسی کھانے ہوں گے لیکن وہ کھانے تب بنیں گے جب کسائی ٹائم پہ آئے گا ہوتا یہ اور کسائی ہی آئے گا کسائی آئے گا وہ کسائی نہیں آئے گا یہاں چھوڑی ہو جائے جہ پچھوڑے ہیں اموان بڑید پہ ایسے کسائی اچھا کچھ اناڑی کسائی ہی ہوتے ہیں اناڑی کسائی بہت اچھا وقتی کسائی بن جاتے ہیں ایک پوست بڑی وائرل ہوئی بڑید سے پہلے کہ درزی چھوٹی اید کا کسائی ہوتا ہے اور کسائی بڑی عید کا درزی ہوتا ہے تو آپ کے گھر میں کسائی آ رہا ہے یا درزی آپ کو دیکھنا ہوگا چھوٹی عید پہ درزی ویسا ہی اتنے ان کے ریٹ ہوتے ہیں اور بڑی عید پہ وہ جو کسائی ہوتے ہیں جنہیں سارا سال کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے وہ شہزادوں کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں بس ان کی مانگ بڑھ جاتی ہے وہی وقت وقت ہی بات ہوتی ہے اب یہ وقت کسائیوں کا ہے آگے چل کے پتہ نہیں اور کن کن کے وقت ہے تھوڑے سے گھنٹوں بعد وہ باربیکیو والوں کا یا کوئلے والوں کا جنگیتھی والے ان کا محول ہوگا یہ مجھے رکھتا ہے کہ پورا ہفتہ عید والا ہفتہ اور عید کے بعد ہفتہ ایسے ہی گزرتا ہے پائے بنوانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں کیمہ بنوانے کے لئے لے کے جا رہے ہیں آپ کو کیمہ ویسی بنا لیتی ہے نہیں میں ویسی دماغ کا کیمہ بھی بڑے اچھا بناتی ہوں اگر کوئی مجھے تنگ کر رہا تو میں فوراں سے بنا دوں دماغ کا کیمہ اشارہ کافی اکل بڑی اشارہ کافی آپ کو تنگ کر رہے ہیں مہر کو بڑی بری بات ہے very bad نہیں تنگ کریں بلکل بھی تنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر کسائی نے آپ کو تنگ کیا ہے تو پھر آپ کو کیسے برداشت کرنا ہے اس کی بات تو ہم تھوڑے در بات کریں گے لیکن جب بات ہو رہے کسائی کی چونکہ بڑے پیارے سے کریکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں جو انہیں super talented اور جو بھی ہم انہیں ایک circumstance دیتے ہیں وہ اس میں فوراں سے ڈھل جاتے ہیں پھر لگتا یہ ہے کہ ایکچول میں شاید یہی کریکٹر ان کا ہے تو اس وقت چونکہ بات کسائیوں کی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ امیر حمزہ ہے سمیولان علیہ حیدر ہیں اور اب دو ہیں کسائی اور ایک ہے جناب جن کا بکرا یا بیل کاٹا گیا ہے اب اس میں ہوا کیا ذرا دیکھتے ہیں موسیقی 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 مطلب آپ کو بولتے ہیں کہ پانی لا کے دو آپ پانی لینے جاتے ہیں پیچھے سے ران گائب ہو جاتی ہے پٹھ گائب ہو جاتی ہے مطلب جو اچھی چیزیں ہوں دیں وہ گائب کر لیتے ہیں میرے وہ چھوٹے گزنہ تو گھر میں بولا کہ قربانی لینے جانا تو تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو آن لائن والا سسٹم ہے تو آپ انہیں پیسے دے دو تھی یہ چیز کر دو مطلب ہم لوگ اس چیز سے اتنا دور ہو چکے ہوئے ہیں اگر آن لائن ہے تو ٹھیک ہے آپ نے گھر میں کچھ چیزیں بکھیر لی ہیں آن لائن سسٹم وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے رہے ہیں ہر چیز ہماری آن لائن ہو جائے ہمیں کہیں بھی کوئی ملک نہ کرنی پڑے ہیں آپ کو آن لائن کی ایکسپیرینس کیسے تھا کیونکہ بہت سارے ہمارے لوگ اگر آن لائن وہ کروا چکے ہیں بوکنگ یا کچھ بھی تو آپ ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں میرا تو آن لائن کے بارے میں بلکل بھی نہیں کیونکہ قربان ایک ایسے چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سندھت بھی آپ کے اپنے گھر میں آپ اس کو خود اپنے ہاں سے تقبیر پھیرو کیا آپ کے سامنے وہ چیز ہونی چاہیے ہونی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا یہ سندھت ہے اس کو کس طرح کرنا چاہیے لیکن آج کار کی جنریشن ہے نا وہ اس چیز سے بہت دور ہے ایک فیکٹر ہے یہ بھی اگر ہم کاراچی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں زیار ہے جگہ اس طرح نہیں ہے لوگ پرپر کرتے ہیں کہ وہ بک کروا لیں تو لاسٹ میں نے دیکھا میں کہ کچھ جگہ پر بد انتظامی لیکن کچھ جگہ پر آن لائن بوکنگ سے سہولت بھی آئی ابھی ہم نے تین کرنیشنز آپ لوگ کی دیکھیں سیکمسٹینس آپ کو دی اور آپ نے اس پر ایکٹ کیا بیسے کیا ہو رہا ہے کتنے کتنی ویڈیوز آپ لوگ پر منت بنا پارے ہیں بکر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا تو مسئلہ انسٹرگرام پہ اور اور پلیٹ فارم سے کانٹنٹ آئے جا رہا ہے آئے جا رہا تو کیا ہو رہا ہے آپ تو اس کے لئے پڑھا بھی رہے ہیں لیکن ٹائم مینج کرنا کس طرح کر پا رہے ہیں ویڈیوز بنانے کے حالے سے مجھ سے زیادہ تو میرا مشکل ہوتا ہے یہ کراچی جس طرح مجھے لے کے آئے نا پہلے وہ پوچھ کیونکہ اس کا کہیں بھی جانا نا کوئی بھی پران بنایا ہے بچے آرہے ہیں بچے ہوں میں چھوٹی نہیں دے سکتا میں یہ نہیں کار سکتا تو اس دفعہ میں نے بولا کہ دیکھو ہم لوگ بھی کیاڈریز پڑھے ہیں ٹوکشن پڑھے ہیں تو اگر تمہیں نینے تینچہ چھوٹیاں کو ایک دم دیں تو انہوں نے بولو کہ بھائی میں ایک پرابلہ ہے تو ہمارے ساتھ تھوڑی سی اپنی ہمیں چھوٹیاں ملتی تھی ہم تو خوشی سے پاگل ہو جاتے تھے وہ گھر تھا جو میں چھوٹیاں نہیں دے سکتا اس کے بچےوں کا موڈ ہوتا ہے بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں وہ بچے ڈپریس نہیں ہوتے ایک دن کے جب ہمارے ساتھ لہور تھا اس نے بولا میں تھوڑا سا لیٹ ہو جوں گا تو بچوں نے گھر بتا دے کہ آرہ ٹوچے نہیں جانا تھا اس نے ان کی امیوں کو فون کیا ان کو بھیجے بھیجے ایک اچھے ٹیچر ہے ایماندار کیچر ہے لیکن اگر ٹائم ملکنٹ پاٹ کی رہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے زاہر ہے کیونکہ میں خود ایک بی ایس فزیکس کاروں وہ بھی اسلام آباد سے صحیح صحیح میری اینورسٹی اسلام آباد ہے اور جب میری اینورسٹی اون ہوتی ہے پھر میں ویکنڈ پہ آتا ہوں صرف ویڈیوز کے لیے تینکیو جی بہت اچھے لگا آپ لوگوں سے ملکے عید پر وقت نکالے اپنے عید کے شو کے لیے وقت نکالے ہمارے لئے all the way from گجنوالا یہ talented لوگ ہمارے صرف موجود تھے علی حیدر, سمی اللہ اور امیر حمزہ بہت شکریہ پہلے دن تو قربانی ہو گئی پہلے دن تو تکے بن گئی کلیچی بھی کھالی لیکن کچھ ایسی چیزیں جو میں نے کل پہلے دن میں دیکھی مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا شریب کے جگہ جگہ علائشوں کا ڈھیر تھا صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا اور جب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی جب ہم بات کرتے ہیں عصار کی تو عصار کے ساتھ احساس بھی اگر ہو جانا تو چیزیں دوبالا ہو جاتی ہیں لیکن احساس ہمیں نہیں ہوا ہم نے گن پھیلانے میں بہت زیادہ آگے نکل گئے قربانیاں تو اپنے گھروں میں کر لی لیکن اپنے گھروں کو صاف کرنے کے بعد باہر جو گلیاں کھنا انہیں ہم نے گتا کرتے ہیں کہ ہم نے بات کی کہ کہیں کہیں بد انتظامی رہے گا کہیں کہیں پر ہم نے غفلت کی ہم نے لا پرواہی دکھائی جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے اتنے سالوں سے ہم یہ بات کرتے آرہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر قربانی کی ہے تو یہ ضرور انشور کیجئے کہ اس کے بعد اچھی طرح جگہ کو واش کرنا ہے اگر آپ باہر کر رہے ہیں تو یہ احساس ضرور رکھے کہ باہر کی جو جگہ ہے وہ آپ کی نہیں ہے that's a public place اگر آپ باہر پر گند پھیلا رہے ہیں تو یہ آپ زیادتی کریں اور رہنے والوں سے اس کے علاوہ ہم نے کئی جگہ دیکھا دیکھا اگر اگر میں ملیر کیڈ کی بات کروں اگر آپ کو جانتر لے کر جانا ہے سلوٹر وہاں پر کرنا ہے اس وقت گھرائے گا ایسی اور جگہ پاکستان میں بلکہ ہر جگہ پر اسی ہونا چاہیے تاکہ جو قربانی ہیں بڑے ایسی طریقے سے کسی کو اس کی ورہ سے کوئی تکلیف کوئی دکت کوئی پریشانی نہ ہو جناب آج ایسی ہی ایک شخصیت کے گھارہ موجود ہے جو کہ کام میں بھی بڑے ہیں نام میں بھی بڑے ہیں اور جب گاتے ہیں تو کیا کیا دشمن کو للکارتے ہیں نام لے کے کہتے ہیں کیا وہ بیٹا جس نے مقابلہ کرنا نا سامنے کڑے ہیں ہم بات کریں فاکر محمود کے اور آج اید کے دوسرے دن ہم منائیں گے ان کے ساتھ کیسے اید وہ منا رہے ہیں ان سے جانیں گے اسلام علیکم فاکر بھائی اسلام علیکم کیسے آپ کو بہت 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 آپ کو بھی اید مبارک اید کیسے 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 گزر رہی ہے یار اید صحیح گزر رہی ہے اید is about family it's about friends and it's about sacrifice especially یہ اید اللہ دھا میری امی جوہمو تھوڑی she is not very well اللہ پاکو میں سے ہوتا ہے وہ ہسپیٹلائز ہیں اس لئے میری تو ہسپیٹل اور گھر بس یہی چھکر لگ رہے ہیں لیکن آپ کو چونکہ تایم دیا ہوا تھا اس لئے میں نے سوچا چاہے کا کپ بھی پییں اور جس طرح میں چاہے پیر ہیں یہ بڑا زبردست کپ لگ رہا ہے مجھے یہ کس نئے ڈیاد لکھا کسی بچے نے دیا ہوگا لیکن اب اس کی کہانی کیا ہے یہ فادرز دے کے پر بچے نے دیا اور اس نے اپنی ہی تعریف کر دی کہ great job great job dad i turned out awesome آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آپ کے بچے کی آپ سے محبت اور زائر ہے دیکھیں کہ کتنے مزی کی بات یہ ہے کہ بچوں کی آپ سے محبت اور زائر ہے یہ چیز کیسے سیکھیں کہ آپ کے پیرنٹ سے محبت وہ افیکشن زائر ہے اس وقت بھی جب آپ نے آپ نے دیا ہے اور ایک بہت دیا ہے آپ کا دھیان ہے ہاں اپنے دیا ہے زائر ہے ہمارا کلچر ہمارے کسٹمز ہمارا دین یہ ہی سکھاتا ہے بے شکر احسان کرو اور بہت ساری چیزیں سختی بھی کرداتے ہیں تو درگزر کرو اور عزت فرما برداری یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو پریکٹس کر کے اپنے ماباپ کا وہ نہیں دکھائیں گے تو کل کو ہم اسپیکٹ نہیں کر سکتے ہوگا اور جو جو بکار ہے وہ زیادہ خطرناک ہے اس میں بچوں کو یہ چیز سکھانا بے حد ضروری ہے سکھانا ضروری بھی اور ویسے بھی ہمارا موشہ ہمارے موشہ میں جہاں پڑے ہم کیڑے نکالتے ہیں بڑی پیاری پیاری چیزیں بھی ہیں ہماری فیملی ویلیوز یہ ہمارا اساسہ ہیں ابھی اب بات کر رہے تھے الائشوں کا اور وہ سب یار میں تو اس بات کا بہت بڑا اس کے حق میں نہیں ہوں کہ گھروں میں قربانی کریں اوکی میں بلیف کرتا ہوں جیسے یو اے ای میں اور بہت سری جگہوں پہ ویسٹ میں یورپ میں ایک بڑے منظم طریقے سے آپ کرتے ہیں قربانی 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 اللاؤڈ ہے سب کچھ ہے لیکن منظم طریقے سے کرتے ہیں ڈیزگنیٹڈ جگہیں بنی ہوئی ہیں ایک ٹائنس لاری ہی جاتا ہے ایپسلوٹلی وہ ہونا چاہیے ہم بات کرتے ہیں سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں صفائی نصف ایمان کی تو پھر ہم یہ چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں میں نے تو کئی برس ہا برس سے میں نے گھر میں قربانی ہم نہیں کرتے اوکی ہم چاریٹی کرتے ہیں ہم ایدی صاحب تو صرف ایریرست ہیں ایدی فاؤنڈیشن اور اس کے علاوہ بھی ہم تو برس یہ کرتے ہیں ہم گھر میں قربانی نہیں کرتے بلکہ وہاں سے جہاں سے کچھ کوشت ملنا ہوتا ہے ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ حق داروں کو اور مستحق لوگوں کو ملیں یہ بہت ہے اچھی اور پیاری بات کیونکہ کل بھی ہم جب اپنے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہم نے ایک ہی بات بار بر کی کہ دیکھیں قربانی ہے اسار کا نام ہے تو جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ان لوگوں کو دیں جن کا حق ہے جو زیادہ مستحق ہیں قریب آس پڑوس اس نے بھی قربانی کیا خدا رہا ان کے گھروں میں لیکن میں تو زیادہ تر شو دیکھتا ہوں شو بازی میں دیکھتا ہوں یہ میرے بھی گھر کے برابر میں وہ لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں تمبول لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر وہ میرے بچے پرسوں آکے کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی اتنی گھوٹ سے مجھے گھوٹ لے کے دو اور یہ ایک ریس ہو جائے میں نے سارا بچپن دیکھا ہے اسلامباد میں ہمارے گھر پہ بھائے کرتے تھے بکرے وغیرہ سب کچھ کیونکہ پروپر وہاں پہ ہوتا تھا اور لیکن کچھ سالوں سے میں نے یہ بان کر دیا میں نہیں کرتا مجھے گھتا ہے کہ جب تک منظم کوئی طریقہ نہیں آتا ہم چاریٹی کریں گے اور وہ جو جو بچپن اگر بات کریں جانور لے کر آتے ہیں کئی کئی دن پہلے اور اسے لے کر جانا زرا گھومنا پھرنا اور جب میں نے ایک بار زبا ہوتے وہ دیکھا تھا دور سال تک میں نے گوشنے کایا تھا ہاں؟ جی کس ایج کی بات ہے یہ ایج کی بات ہے؟ ایجی کچھ ہوگا اچھا اور اس کے بعد مادہ ساڈا فیڈنگ می کیمہ بنا کے کیمہ فارم میں انہوں نے مجھے دینا شروع کیا اور یہ کیونکہ مجھے آپ کو یاد آتے ہیں کیونکہ کچھ جیسی زبا ہوتا ہے وہ پورا ناکھوں کے سامنے اے 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 امیر کھڑا کے لے بہت سوال ہے اے ایجی سوال ہے اے جیسی زیاج پر چیزیں ایجی زیاج پر جیسی زیاج پر چیزیں اے رج기가 بشکتين اے کامل موانا اے جیسی شکر قدس اے جیسی زیاج پر سفر اے اے تین دن پر حرارت اٹیک پہلے اے ایک ہم ایسے بھی سننے کی وجہتی ہے ہاں یہ ظاہر ہے یہ ہو جاتا ہے جانتا ہے لیکن یار لوگ شو مارتے ہیں میرے بکرا یہ میرا بھینس فلانا ڈمکانا اور جس قیمت پر خریدتے ہیں اس سے دگنے قیمت بھی بتاتے ہیں اور آئی تک یہ شو بازی نہیں ہونے چاہتے ہیں آپ کے باس بیسے ہیں تو آپ نواب ہیں تو اپنے گھر میں ہیں آپ کیا کریں میں کیا کروں اس فریضے میں تو ایسی نمود و نمائش بلکل آگیں گے اللہ تک تو ظاہر ہے آپ کا تقوی پہنچتے ہیں لیکن یار یہ کیا خوبصورت ہماری دینی شاعر جو ہیں اور یہ کتنی پیاری پیاری ہماری چیزیں اور یہ قربانی سارا سال ہماری لوگ جو اتنی استحتاط نہیں رکھتے ان کو گوشت نہیں نصیب ہوتا یہ پیارا ایک موقع ہوتا ہے جس کے پر سب کو گوشت تقسیم بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے تو I think what a beautiful religion and what a beautiful practice اور اسی لئے باربرا کہتا ہے کہ گوشت جانا بھی وہیں چاہیے جو اس کا زیادہ حق دار ہے فاکر بے بات تو ہم کر لیکن میرا دماغ اچھانک وہاں چلا گیا کہ انڈیا جا جا کشمیر سے نکل جا کیونکہ اب بعض اینا میوزکیں بھی آپ سے کرنی ہے تو للکارنا دشمن کو اس طریقے سے آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے نقصان ایک آرٹسٹ کو بھی ہو جاتا کہ آپ نے تو کئی آلبمز کیے اور آپ کے کئی آلبمز ریلیز وہاں سے ہوئے اور آپ کو ایوارڈز وہاں سے ملے ایک آرٹسٹ کو اس طرح اس ملک کو للکارنا کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا نہیں تھا یا رسک اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں اگر انسان کے ہاتھ میں رسک ہو تو وہ آدھی دنیا کو آدھی دنیا مار دے اور اگر کسی کی بددوائیں بھی لگنی ہو تو آدھی دنیا ویسی مر چکی ہو اس لئے اللہ بھی دیکھ داکے سب کچھ کرتا ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں جان اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں اور دیکھو یار ایک حق بات ہے اس کے اندر للکار میں نام نہ لیا تو مزا کے آیا بے شکت دشمنی کی ہے تو دکھا کے دشمنی کرو بزدلی سے دشمنی تھوڑی ہوا کرتی ہے تو پتک ہے رسک اللہ کے ہاتھ میں جب انشاءاللہ پاکستان انڈیا کے حالات اچھے ہو جائیں گے دوبارہ سے بہتر ہو جائیں گے تو پھر ملکے کام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن ابھی ایک چیز جو غلط ہو رہی ہے اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہم نام اس کا نا لیں یہ زیادتی ہو اکسر ایسا ہوتا ہے کسی آرٹس کی چھوٹی سی کوشش کی وضا سے کسی اور آرٹس کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے بڑا نام بن جاتا ہے میرا اشارہ ہے آفرین گانے کی جانے مومنا کی زندگی میں تبدیل ہی آئی ماشااللہ وہ مومنا اتنی تیلنٹیڈ بھی ہے ماشااللہ 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 تو وہ تو سونر اور لیٹر ہونے تھا ہونے ہونے تھا لیکن ام ہاپی کہ ای بکیم دون میں ان کے لیے بنایی اور وہ اچھی لگی لوگوں کو ان کی لگی لگی پر گانا وہ سوپر ہیٹ تھا تو وہ بھی اپنی دیگا پی ہے میں نے صرف اس کے لیے زریعہ بانے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے اور میں نے اس کا ٹیمپو گرا دیا اور قوالی کے یونرہ سے میں نے اس کو انپلٹ کر دیا اور وہ کلک کر گیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی بڑی اس کی انٹرسٹنگ ہے میں چاہوں گی کہانی ہمارے ناظرین جانے ہیں کیونکہ جب جیسے سنتے ہم کرتے ہیں اچھا بیکراؤنڈ یہ ہے پھر اس کی آڈیشن کیسے لیے میں یو ایس میں تھا کوک سٹوڈیو کی شوٹ سے کچھ تین پہلے میں ایک ہفتے دا سن کی بریک لیے رہا تھا کالرادو مہا پہ ایک فروزن لے کے اس پر کیمپنگ کرنے گیا تھا تو اس توران میں میں نے مومینہ کو وہ دھن جو تھی جانے کیسے اس دھن کا لیرکس کروائے میں نے اور کر کے مومینہ کو بھیج دی دھن کے یہ ہے یہ گا کے تم مجھے بھیجو اور ماشا اللہ جب ہم دھن کیا اور اس نے 20 پتیس منٹ کے اندر اچھا بھول نئی دھن وہ بھیجو اس نے گا کے اس کو مجھے بھیجو 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 اور اس نے بھیجو اگر پردیس کرو اور پردیس دیس موسیقی اور ماشا اللہ جنگ نا سر فیام بلکے سرحد بار بھول بھیجو بڑی پسند کھی جاتی ہے لیکن اس لئے آپ ہج آتا ہے کہ آپ بھیجو بنے سردن باکی تو اس کا اب لیتی ہے ہے لہذا کچھ بڑی ڈیو ڈیو بھاکر بھائی آپ کو فوکس بیو shrink بڑی مخصوف مجھے اس اب دلربان ناراضی تو یہ واقعی ایسا ہے کہ آپ ایک دو گانے کے بعد سوچنے اچھا یہ تو دھو گئے نا دو گانے آپ ذرا دوسرے کسی لانگویج کوئے یار یہ بڑی observation زبردست ہے آپ کی وجہ I must admit that اور جتنی تیزی سے کال یہ نا مجھے کہیں گے میں نے توما کے توما کے کیا تھا spanish urdu اس کے بعد پھر میں نے ایک اور کیا تھا لگ لگ خاندے والی پھر یہ دلربان ناراضی زیب کے ساتھ یہ کافی پہلے میں نے ننٹی ننٹی لیٹ ننٹیز میں نے پشاور میں کانسٹ کیا اس کو اورگنایز کیا تھا دو بہن بھائی تھے Ali Malik اور سوبیا Malik یہ دو تھے ہمارے ہورس اور اورگنایزر یہ گانا اوریجنل فوک ملوڈی دلربان ناراضی کی انہوں نے مجھ سے انٹردیوز کروائی تھی اور میں نے اس وقت پرومیس کیا تھا کہ میں اس کو ریڈو کروں گا بیس سال کے بعد مجھے موقع ملا کارا کوک سٹوڈیو کے اندر کے میں کوئی ایسا ایکسپیرمنٹ کروں اور زیب بھی میں نے کچھ کانے کیا تھے خو من جہاں کے لئے جب شکر بندہ اور خوش پہ آوستن دو گانے میں نے کیا تھے اسے مرزا کے فلم کے لئے اس میں زیب نے بھی کافی کام کیا تھا تو اس کی جو تھی لانچنگ میوزک کی اس پہ مجھے وہ ملی اور میں نے کہا کہ اگر میں نے کچھ کام کیا تو میں آپ کے ساتھ کلابوریٹ کروں گا تو دو تین پرامیسز میں نے دلربا ناراضی میں پورے کیا فادر نبھا دیئے وفا کرتی ہے ایک زیب انگش کے ساتھ ایک ملک برادر سسترس کے ساتھ اور پھر وہ دلربا ناراضی پھر میں نے اور تخلیق کی اور اس کو ری ڈو ری ہاش کیا لیکن آپ کی ابزیویشن اچھی ہے مجھے شوق ہے لانگویجس کو اکٹھا کرنے کا منجابی اور اردو تو کامن ہیں لیکن پشتو اردو میں نے دو بار کیا اور اس کے ساتھ بھی سا کامنے کا اگر اگر یوٹیوب پر دیکھیں تو دلنو تیر یاد ستاوے پورا شاشکا تو ہاں یہ ہو جاتا ہے موسیقی ہے ایسی ہے کہ موسیقی ہوں آتا ہے موسیقی ہے ایسی ہے جب آپ بارٹ پلان کرتے ہیں تو کبھی کبار نہیں بات بنتی اکثر اوقات تکے جوہمیں لگی جاتے ہیں اور میرے حال سے یہ جو اکثر اوقات تکے لگتا ہے یہ ساتھ اوچے ہوتے ہیں اب صحیح کریں لیکن کبھی کبار بڑی پلان کر کے بڑی مشکل سے کوئی چیز دبنتی ہے وہ بھی لگ جاتی ہے مثال دوں گا میں اے جوہم کی اے جوہم ہمارے پاس ایک سپانسر تھا جس کی ہمیں ڈیڈلائن تھی پاکستان کی ففٹیتھ انیورسٹری کے لئے گانا بنانا تھا ویٹل سائنس نے بنایا تھا مولا ہم لوگوں کے پاس یہ تھا اور ہم بنا رہے تھا کچھ بننی رہا تھا تو کب یو کن نیور فورس سیلسف تو کمپوز ایسی سکول کا ہومورک ملا ویر آپ کر رہے ہیں ایسی موسیقی اور ارت ہوتا نہیں ہے لیکن اس کیس میں ہو گیا اچھا میں سوا بیٹھا میں بنائی جاؤں دھونے کی بورٹ کے بیٹھا بیٹھا کچھ بنائی نا کچھ بنائی نا اچھی چیز نہ بنائی پھر ایک چیز بن گئی اے جوہم اے جوہم جیتھ تیرا نیشاں وہ پھر ایک بنی گیا چار پانچ گھنٹے میں بیٹھا رہا پھر ایک چیز بنی گیا پھر ایک چیز بنی گیا وہ پھر ہو گئی تو کبھی کبار گرینڈنگ جوہاں بھی دے جاتی ہے لیکن اکثر اوقات تکے لگتے ہیں میں بڑی ایت پہ نوملی کیا ہوتا ہے پارٹیز ہوتے ہیں خوب جم کے کھا لیتے ہیں اچھا بچپن کی ایک یاد میرا جو گھر اسلامباد میں ایف سیون میں اس کے سامنے ہوا کرتا تھا ایک ریسٹران اچھا اور وہاں ہوتا تھا بابی کیو اور ہوتا کیا تھا کہ ہمارا زبا ہوتا تھا اور بلکہ وہ جو ان کا بابی کیو والا بندہ تھا وہ ہی زبا کرتا تھا اچھا روگنینان جن کے اپر وہ گھر کا وہ بٹر ہوتا تھا وہ لے روگنینان اور کوئی املی کی چٹنی اور گرین منٹ کی چٹنی تکے مسالے والے فل مارینیتر فریش اور رات کو سیخ کباب اتنے اتنے زبردست چنکی اور انیانس ہمارا انتحان لے ہیں فاکر آپ نے اسے اکسلین کیا لگے کہ فاکر is in the kitchen تم اب اسلام با جاؤگا ہے جو سیخ کباب جاناں مغیر ملتا ایوی ناں چکے سیخ کھول میں ensureتر کتے ہیں جو کباب نے داخل کچن کو کباب نے داخل کباب کبب میں نے امیلتی کا احمی کباب در فیر ایوی ماری اندر کسی بھی لگے کسی بھی بلندید اب پر ایوی ماری اعطیق جو جیسے میں نے ایک اور ملک میں لٹکا کیمن کے لئے میں نے لأل مرچ عدرق، لسندھ، پیاز، ہری مرچ جو جگہ اور بڑھوں و اگر حساس کے لئے میں نے چاپ دیا تمیٹو پیوری چندھو جگہ ہے ایک گھنٹے کے لئے میں نے اپنی خرم اٹھا چیزیں بالکرچ اللہ کے لئے میں نے جاتا ہے جوی تک کمانٹ میں نے جاتا کیا ہے تک کمانٹ میں نے جانا نیجا پیدا کا اوٹھا ہے تک کمانٹ میں نے جانا کیا ہے نہیں یہ میرا کام نہیں ہے کھانا پا کھانا نہیں 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 مناتے کہ بھابی ناراض ہیں تو یار بہ اور کسی بہت سأج Berred مالکل نہیں ہے ایران سے ایران سے کسی بھی کسی بھی ملک سے ایران سے ایران سے بہت ساکری ہاتھ دور کی بات ہے لای دہنے در دور کی بات ہے اپنے احوازم بات میری نہیں کرنی اور ایران کی عزت کرو اور ایران آراز نہیں ہوگی اور ایران آراز ہوگی تو ٹھیک ہے تمہارا پاک بیا ہے ہمارا پاک بیٹھتا ہے ہمارا پاک بیا ہے سبسائی بھی ہیپوگلارسیمیہ کبھی ہیپوگلارسیمیہ کسی نے کھانا نہیں کھانا ہمارے لونگ دی مجھے انتظار ہیں مجھے انتظار ہیں ہم لوگ اس پر امید سوچ نہیں سکتے اگل آپ کو انتظار ہیں ہرمونز چکر اس لئے مجھے انتظار ہیں بیوی و بہن عورت کا مرتبہ اونچہ ہے ماں اور بائیف بہن بیٹی جو بھی ہے عورت کے عزت کرنا اس کی خوشی کا خیال رکھنا اس کا خیال رکھنا اس سے بدزبانی نہ کرنا اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ جان بار ہیں فاکر میں بہت سے بہا بھی پوزیسیم ہے شروع میں تھی پھر اس کے بعد کبھی ایسا بھی سٹل ہوتا ہے کوئی آو کہیں جا رہے ہیں کوئی لڑکی آئی ہے cepہ میرے لینڈا میں بھی موضوع اور سٹل آئی ہے جناelinٹینیں نہیں کے لیے حکتہ ایسا باست آئی ہے کے لیے شخصی معلومتfal اور کبھی باری ملکس میرے تک لیوں کے لیے ایسا پاصلوں گا آپ کو داع Schulen کی اناسی کا داعش جب سے پردانیں تیسہ this again کیا لوگ Ai شروع بھی بتا اللہ تیسہ داعش Bin جو نقت sfکری کیا آپ پاکستان میں تو جاسوسی کروال ہوگے اوسلو میں لندن میں نیو آپ میں سیڈنی میں پرث میں پارس میں کہاں کہاں پہ جاسوسی کروال ہوگے اس لئے آپ ٹرست کریں ٹرست کرنا سکھیں میہ بیوی پہ بیوی میہ پہ اور ایک دوسرے کو اتنا خوش رکھیں کہ آپ کو کوئی دھوکا نہ دیں باگرام میں بیک پینٹنگ ہے اور جب میں نے پورا گھر دیکھا تو مجھے ہر جگہ پینٹنگ نظرائیں یہ پینٹنگز واقعی کوئی ایسی بھی ہے جو کہ کسی سے سپیشلی بنوائی گئی ہیں یا کہ جو پساندائی آپ نے نایے جی سب کسی انٹیریر والے بندے نے اوکے 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 خود کرنے کا شوق مجھے یار میں مزے کے بات بتاؤں میں نے بڑے شوق سے ارکیٹیکچر میں ایڈمیشن لے لیا اور جب میں نے درائنگ سکلز میں نے دیکھیں تو میں نے دو مہینے جب میرے انڈے آنے شروع ہوئے میں نے دیکھنا اپر ایک ٹرکل انڈرینگ رہانی ٹرکل ۚکل اور میرے ایڈمیشن لگے اپر جو بھی ایڈمیشن جنگیر نے کہا بے 4 ڈگری لے لے بھی لیکن مجھےottین ایڈورا اپر درائنگ بنی سکتا اچھا میں تو کون بہت سادی سی ٹی بھائی بنا لوں گا بس اس سی آدہ مجھے آہوڈا کچھ لوگی گی بھی کار ریپانہ unterschiedняя میرین�� الان ورائن بیشانو میں عبورتی تشکیل سے مش connection میری فاملی جل Rei manyز بیٹی میرین زی بلدی ما کاری ب سے موار تمłe ہے اسże porہ چیک دلنرا جوknی باً خندک بیشت دل فرمGS اور اس لنا میرین کعیا روکھنی کا چلم جل سب میں بیشت دل 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 بہن مر跟大家 انگ�� 개인 سب whole سمر مر روکھنی کیے ناو mrzeی بلدی جانہی そران اید تو ہم ملتے ہیں امی چونکہ اب یہ کراچی میں آج کل ورنہ کسی نے کسی بھائی بہن کو ٹراول کرتی رہتی ہیں بھائی میرا ڈاکٹر ہے سیئی کنگسٹن کینیڈا میں ہے وہ اور کانکولوجس کینسر کا ڈاکٹر بہن میری جو ہے وہ پنڈی میں ہے سیئی تو ہم سارے دور دور بکھرے میں لیکن آج کل میں اور فراہ اور امی ہم دو کراچی میں سیئی زبردست اید کا دینا ہے آخر میں ایک پیغام لیلیتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ قربانی کر چکے ہیں قربانی کرنے والے یا ہر ایک پاکستان کے لیے یا میں کوئی ایک بڑی کوئی چیز نہیں کہ پیغام دوں جو اچھی چھی بات ہیں ہم کر رہے تھے ساری بس وہی پیغام ہے وہی پیغام ہے کینکی سو مچ پاکر ایٹ وز نائیس ہے ایو آپ نے ٹائم دیا اس وقت میں بھی ٹائم دیا جبکہ آپ کی وزارے والدہ کی اس وقت طبیعت ناسد ہے ہماری دعا ہے ٹیم نیاد ان کی سما ٹی وی کی آپ کی والدہ کو اللہ سہت دے آمین آمین ان کا سایا آپ پر قائم رکھ لیے اللہ سہت والے زندگی دے آپ سب کو اور آپ بہت زیادہ اچھا لگا آپ سے ہونا پہا ہے آپ سب کے لیے بھی یہی دعایں آپ سب کے لیے بھی یہی دعایں آپ سب کچھUI آپ سب کے لیے افتہ آپ سب کے لیے موسیقی